ہلو دوستو آپ سبھی کا بلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آن لائن ارننگ میں دوستو آپ سبھی کو آئی ایم پیس والٹ میں پیسے آئے ہوئے ہیں سبھی کے ویڈرال اس منت کے بھی آئے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پیسے کو ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں پرابلم آ رہی ہوگی تو اکثر ان لوگوں کو ہوئی یہ پرابلم آ رہی ہے جن کا پہلے سے ایڈ بینیفیسری ہے یا سینڈر کر رکھا ہے انہوں نے تو کئی طرح کی پرابلم ہے اس میں سے جو بھی پرابلم آپ کی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کی وہ پرابلم ہے تو اس کا شولوشن کس طریقے سے ہے اس کے اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ابھی کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مال لیجئے آپ نے سینڈر پہلے سے کریئٹ کر رکھا ہے اور ابھی آپ لوگ ان کر رہے ہیں منی ٹرانسفر میں جا کے جب آپ لوگ ان کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا نارٹ فاؤنڈ دکھا رہا ہے یعنی کہ ابھی دکھا رہا ہے کہ ابھی آپ نے سینڈر کریئٹ نہیں کیا ہے تو آپ کیا کریں اگر ایسا دکھا رہا ہے تو تو آپ کیا کریں کریئٹ سینڈر پہ کلک کریں اور اپنا نام اور موبائل نمبر فیل کر کے کریئٹ سینڈر پہ کلک کر دیجئے اور او ٹی پی آئے گا او ٹی پی فیل کر دیجئے سینڈر آپ کا کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگن کریے آپ کا لوگن ہو جائے گا تو یہ جس کی پروبلم آ رہی ہے اس کا شولیشن ہو چکا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پروبلم آ رہی ہے کہ پہلے سے انہوں نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کر رکھا ہے بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ شو کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کا وہ پہلے والا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہی نہیں شو کر رہی ہے تو جن لوگوں کا شو کر رہا ہے جب وہ ٹرانسپر کر رہے ہیں تو اس طرح ہم ان کو دکھا رہا ہے اور ان کا پیسہ ٹرانسپر نہیں ہو رہا ہے تو وہ لوگ کیا کریں پھر سے ایڈ بینیفیسری کریں اور وہی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل فیل کر کے ریسٹرشن کر لیں جیسے پہلے کی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے ویسے کر لیں آئی بٹن میں وہ ویڈیو مل جائے گا آپ کو اور اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں بھی وہ ویڈیو مل جائے گا آپ دونوں جنگوں میں سے جہاں چاہیں وہاں جا کے چیک کر کے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجیے آپ کو کلیر ہو جائے گا کس طرح سے سینڈر کریٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو ایڈ بینیفیسری کرنا ہے تو آپ کی جو ایڈ بینیفیسری والی پروبلم ہے یہ بھی سالو ہو جائے گی اگر آپ نے پہلی بار ایڈ بینیفیسری کر رہے ہیں سینڈر کریٹ کر رہے ہیں تو اوپر آئی بٹن والا ویڈیو دیکھ لیجیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اپنے پیسے کو آسانی سے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر پائے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ اگر سینڈر کریئٹ کرنے والی پروبلم ہے تو سینڈر کریئٹ کر لیجئے لگن کرنے والی پروبلم ہے تو سینڈر کریئٹ کر لیجئے اور اگر منی ٹرانسفر کرنے میں پروبلم آ رہی ہے اس طرح کلک رہا ہے تو آپ کیا کریے ایڈ بینیفیسری پھر سے کر لیجئے اور اس کے بعد منی ٹرانسفر کریے ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ اوپر آئی بٹن میں جو ویڈیو ہے اور ڈسکرپسن باکس میں جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے چلیے میں آپ کو یہ چیزیں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے جسے آپ سبھی کو پروبلم نہ ہو اور آپ آسانی سے اس چیز کو کر پائیں تو چلیے اس کے لیے میں آپ کو اپنے موبائل سکرین پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ پھل پروسس دکھاتا ہوں کس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اپنی آئی ڈی لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پہ منی ٹرانسفر پہ جائیے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر جس نمبر سے ریجسٹر کیا ہے سینڈر آپ نے کریئٹ کر لیا ہے نہیں کیا ہے تو اس پہ کلک کریے گا کلک کر کے وہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ کے پروسیڈ کر دی جائے گا او ٹی پی آئے گا او ٹی پی فیل کر دی جائے گا اس کے بعد آپ کا سینڈر کریئٹ ہو جائے گا اگر آپ کا پہلے سے سینڈر کریئٹ ہے تو یہ پروپلم آپ کے ساتھ آ رہی ہوگی جیسے میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر فیل کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں موبائل نمبر فیل کرنے کے بعد لاغ ان جب کرتا ہوں تو یہاں پہ سینڈر ناٹ فاؤنڈ لکھ کیا رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کریئٹ سینڈل کر لیں گے پہ ہم اپنا نام فرسٹ نیم اور لاشٹ نیم لکھ لیں گے اور نام اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد کریئٹ پہ کلک کر دیں گے اور یہ ہمارے نمبر پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ہم یہاں پہ فل کر دیں گے یہاں پہ اوٹی پی آ گیا ہے چوہتر چوہسٹ باندے چوہتر چوہسٹ باندے اور یہاں پہ اب ہم ویریفائی اوٹی پی کلک کر دیں گے یہ بار بار آئیڈ آئے گا اسے آپ کلوز کر دیں گے اور یہاں ہمارا سینڈر کیریٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ آئیڈی ریفریش ہوئی ہے یہ پھر سے مانی ٹرانسپر کے لیے سب کچھ صحیح کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کی آئیڈی ریفریش ہوئی ہے تو آپ پھر سے سینڈر کیریٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا موبائل نمبر فل کر لیں گے اب لاغن کر لیں گے اب لاغن کریں گے تو لاغن ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم جب سینڈ بنی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے ایکاؤنٹ جو ہم نے ایکاؤنٹ ایڈ کر رہا تھا وہ ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل نہیں شو کر رہی ہے آپ کی بھی شو کرتی ہوگی یا تو نہیں کرتی ہوگی کر رہی ہوگی تو ٹھیک ہے اور نہیں کرتی ہوگی تو آپ کیا کریں گے پھر سے ایڈ بینیفیسری آپ کر لیں گے یہاں پہ تو پھر سے یہاں پہ آپ ایڈ بینیفیسری کر لیں گے جیسے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے اوپر آئی بٹن میں وہ ویڈیو مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپسن باکس میں بھی وہ ویڈیو مل جائے گا اسے دیکھ کے آپ اپنا سینڈر کر لی جائے بہت سارے لوگوں کا سینڈ سینڈ بنی جب کلک کر رہے ہوں گے تو ان کا جو پہلے کا ایڈ بینیفیسری انہوں نے کر رکھا ہے جو ایک آنٹ کی ڈیٹیل ہے وہ شو کر رہی ہوگی لیکن جب وہ منی ٹرانسفر کر رہے ہوں گے تو ان کو اس طرح کا میسیج آ رہا ہوگا میں دکھاتا ہوں تو ان کو اس طرح کا میسیج آ رہا ہوگا تو اگر ایسا میسیج آ رہا ہے تو آپ پھر سے ایڈ بینیفیسری کر لیجیے آپ کا ایڈ بینیفیسری ہو جائے گا اور ایڈ بینیفیسری نہیں کرنے آتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپسن باکس میں بھی اسے دیکھ کے آپ بنا دیجئے گا ایڈ بینیفیسری پہ آپ کلک کریے گا یہاں پہ آپ کو اپنا نام موبائل نمبر بینک نیم ایکاؤنٹ نمبر آئی ایف ایسی کوڈ اور یہاں پہ بینک برانچ نیم لکھ کر کے ایڈ بینیفیسری پہ کلک کر دینا ہے اور آگے کا پروسیزر آپ آگے والی ویڈیو میں اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپسن باکس والی ویڈیو میں دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ میرے ایکاؤنٹ میں ایکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ میرا جو ہے کی بینک بیڈرال آیا ہوگا ہے اس لیے یہ پروسیزر میں آپ کو پورا نہیں دکھا سکتا ہوں تو پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا ہے اسے دیکھ لیجئے موسیقی